قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ مگر اللہ کی یاد سے مایوس نہ ہونا خدا کی یاد سب سے بڑا خدا کی یاد سے اور خدا کی مغفرت سے اور رحمت سے مایوس ہونا زمین و آسمان کا سب سے بڑا کفر ہے سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے بلا شک و شبہ یہ سن لو یہ سن لو اللہ کہتا ہے بلا شک و شبہ سن لو میں تمام گناہ ماف کرتا ہوں جمیہ ٹوٹل ہر وہ گناہ جو تمہارے تصور میں سارے گناہ ماف کرتا ہوں اس لئے میں کوئی انسان تو نہیں ہوں میں اللہ ہوں نا تو اس نے کہا میں انہو ہو والغفور الرحیم کہ ظلمت کی مثال اس نے دیا حضرت یونس بن مطی کے واقعے میں مثال دیا مچھلی کا پیٹ غلاست افونت بدبو کا ڈھیر کوئی پاکیزگی نہیں سانس کشیدہ پیمبر اس بچھلی کے پیٹ میں تین دن تین راتے وہ وہاں رہے جسم گل سڑ گیا ہے کوئی زندگی کی رمک نہیں اس اندھیرے میں ہے خود خدا اسے کہتا ہے فنادہ فی الظلمات اس تاریکی میں بہمبر آواز دیتے ہیں فنادہ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت من ازواز آپ نے دیکھا لفظ کیا استعمال کیا میں ظالم ہوں میں سے میں ظالم ہوں میں سے انہی کنتوں ہیں اب وہ دیکھا پہلے انہوں نے کیا حد کراس کی کچھ بھی نہیں مگر پیمبر کی ہلکی سی خطا بھی ہے وہ باقی گناہوں سے بتر ہوتا غصے میں آگئے تھے سائیوان کا عصاب سر پہ کھڑا تھا قوم کو بدعا دے کے نکل آئے تھے اور گمان کیا کہ اس قوم نے مجھے بڑا جھٹلایا ہے اب اس کا انجام یہی ہونا چاہیے سائیوان سر پہ آکے کھڑا ہو گیا آپ نکل آئے پیچھے ان کے خلیفہ نے کہا پیمبر بدعا دے کے نکل گیا ہے اب تمہاری کوئی بچت نہیں ایک چانس ہے ایک چانس ہے وہ یہ ہے کہ اس کھلے میدان کو نکل جاؤ سر ننگے کر لو بدن ننگے کر لو جانور ساتھ لے جاؤ ہر پالتو شاہ کو لے جاؤ صرف آہوزارے کرو یونس کا حوالہ دو اسی کی خاطر پناہ مانگو خدا تمہیں ماف کر قوم یونس چلی گئے حمس اور بلباک چلے گئے یا وہ چلے گئے اللہ نے ماف کر دیا سائیبان حضرت یونس کو اطلاع ملی کیا عذاب تو کوئی نہیں آیا یہ تو غصے سے بھر گئے کہا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں تو سی تو میری بیستی کروا دیتی کہ ایک تو اللہ نے مجھے ان کے عذاب کی خبر دی تھی اب جب میں نے عذاب کی بشارت سنا دے تو کیا اللہ نے ماذا اللہ اپنے بیمبر کو غلط ثابت کر دیا مگر ان کو اصلی راز کا نہیں پتا تھا کہ پیسے کیا ہوا ہے یہ نہیں پتا سو اللہ تعالیٰ کے حضور جب انہوں نے ایک بدگمانی سی پالی اپنے دل میں پھر وہ جو کرب و بلا سے گزرے اس کے بدلے اصل میں پیمبر کی بلا بھی امتوں کے لیے بائی سے رحمت ہوتا ہے یونس بھی میرے پیمبر ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو بتا ہے ہمیں کیا ملا جب یہ فرمایا بڑے سیمپل سے ورز میں فرمایا Oh Lord God You are perfect I am not perfect I made a mistake I am sorry سیدھے لفظوں میں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانہ این ہی کند اے اللہ تو ہی خطا سے پاک ہے میں خطا نصیب ہوں میرے مقدر میں خطا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے این ہی کند خدا نے کہا یار اتنے سادہ طریقے سے تو کسی نے پہلے معافی نہیں مانگی تھی کیا خوبصورت انداز ہے پلین اینڈ کلین اپسلیوٹلی اور کیا ضرورت ہے حجتیں کرنے کے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگے نا حالانکہ بڑے ان کے فتنہ شور و شل مشہور ہے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگے کہنے کے اے پروردگار تم نے ہمیں بڑی باتیں کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے نہیں کی تم نے ہمیں بڑی باتوں سے منع کیا تھا ہم نے وہ کی ہم سے وہ غلطیاں ہیں کوئی عذر نہیں ہے ہم گناہگار ہیں تو بخشنے والا ہے بخشنے والا یہی انداز ہے نا سیدھا سادھا سا کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا خطا سے پاک تو ہی ہے ہم خطاکار ہیں ہمیں معاف کریں خدا نے پتا کیا سلح دیا ہے آپ کو بھی دیا مجھے بھی دیا یونس بن مٹی علیہ السلام کو دیا کہا ہم نے اسے کرب سے نجات دی ہم نے اسے بلا و کرب سے نجات ہم نے اسے اس زلط کے بہران سے نکالا ویچہ اس میں ایک اور بات بھی اللہ نے بڑی مزے کی بات ہے یہ حیدرت تسبیح کے مخالفوں تک پہنچنی چاہیے بات فرمایا اگر یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں قرآن تو پڑھا ہوگا نا آپ نے دیکھا ہے خدا کیا اگر وہ ہماری یاد والا نہ ہوتا اگر وہ ہمارے ذکر والا نہ ہوتا اگر ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں